اسلام علیکم ویلکم تو سیبر سمر میں آپ کے لئے ایک اور نئی کلاس لے کر آیا ہوں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان کی سرزمین پاکستان کی سطح زمین کو چار اقسام کے طبی خد و خال پر مجتمید ہے نمبر ایک پہاڑی نمبر دو سطح مرتفع نمبر تین میدانی نمبر چار وادیاں انچان کی تفصیل اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے نمبر وان پہاڑ خوشکی کے کسی بھی بھولنگ کتا جس کی سطح پتھریلی نہ ہموار ڈھلوان دار اور سطح سمندر سے قریب 900 میٹر بھولنگ ہو ہم اس کو پہاڑ کا نام دیتے ہیں پاکستان کے پہاڑی سلسلوں کو مزید تین اقسام میں تبدیل کیا گیا ہے نمبر وان شمالی پہاڑی سلسلے شمالی پہاڑی سلسلوں میں کوہ ہمالیا کوہ کراکرم کوہ ہندوکش کے سلسلے شامل ہیں صغیر پاکو ہنگ کے شمالی علاقہ میں کوہ ہمالیا کے پہاڑی سلسلے مغرب سے مشرق تک پھیلے ہوئے ہیں جن کی لمبائی قریباً 2430 کلومیٹر ہے شمالی پہاڑی سلسلوں کو مزید چار سلسلوں میں تقسیم کیا گیا نمبر وان جن میں زیلی ہمالیا دریہ سین کے مشرق میں کوہ ہستان ہمالیا کی جنوبی شاخ میں یہ پہاڑی سلسلے شروع ہوتے ہیں اس کی لمبائی قریباً 900 میٹر ہے زیدی ہمالیا کو شوالہ کی پہاڑیوں کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے اس سلسلے کی معروف پہاڑی ہزارہ اور مری کے جنوب میں واقع پیبی ہلز ہے اس پہاڑی سلسلے کا مغربی سلسلہ پاکستان میں کم اور بہارت میں زیادہ واقع ہے نمبر دو ہمالیا سغیر کا پہاڑی سلسلہ ہمالیا سغیر کا پہاڑی سلسلہ شوالہ کی پہاڑی کے متوازی سلسلوں کے شمال میں یہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے پیر پنجال اس پہاڑی سلسلے کا سب سے بلند پہاڑی سلسلہ ہے اس سلسلے کی مشہور صحت افضاء مقامات میں مری اور کئی مقامات شامل ہیں اس سلسلے کی بلندی اٹھارہ سو میٹر سے چھالیس سو میٹر تک ہے اس سلسلے کی پہاڑی چوٹیاں عموماً برف سے ڈھکی رہتی ہیں اور دل فرید نظارہ پیش کرتی ہیں ہمالیا سغیر کا یہ مختصر حصہ پاکستان میں اور باقی حصہ جنوبی ایشیا کے شمال میں واقع ہے نمبر تین ہمالیا کبیر کے پہاڑی سلسلے ہمالیا کبیر کا پہاڑی سلسلہ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں شمار ہوتا ہے اس کی عوصہ پلندی ساڑھے چھ سو میٹر ہے ہمالیا کبیر سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے اس سلسلے میں کئی گلیشیرز پائے جاتے ہیں کشمیر کی حسین وادی پیر پنجال ہمالیا کبیر کے واسق میں واقع ہے ہمالیا کبیر پہاڑی سلسلوں کی مشہور اور بلند ترین چھوٹی ہے پربت آٹھ ہزار ایک سو چھبیس میٹر کی بلند ترین سطح پر واقع ہے نمبر چار کوہ کراکرم کا پہاڑی سلسلہ کوہستان ہمالیا کی شمالی جانب یہ سلسلہ کوہ کراکرم گلگت مہچین کی سرد کے ساتھ ساتھ مغرب سے مشرق کی جانب پھیلا ہوا ہے سردہ سمندر سے اس سلسلے کی عوصت بلندی ساتھ ہزار میٹر ہے کوہ کراکرم کے سلسلہ میں دنیا کی وہ بلند ترین چھوٹی کیٹو واقع ہے کیٹو کی بلندی آٹھ ہزار چھے سو گیارہ میٹر ہے پاکستان کے مشہور شہرائے ریشن جس کو شہرائے کراکرم بھی کہتے ہیں اسی پہاڑی سلسلے میں سے گزر کر درہ خانجراب کے راستے چین تک جاتی ہے نمبر پانچ کوہ ہند کش کا پہاڑی سلسلہ پاکستان کے شمال مغرب میں کوہ ہند کش ہے ان پہاڑوں کا زیادہ تر حصہ افغانستان میں واقع ہے کوہ ہند کا سلسلے کی بلند ترین چھوٹی ترچ میر ہے جو سات ہزار چھے سو نوے میٹر بلند ہے پاکستان کے شمال مغربی پہاڑوں کے جنوب میں کچھ پہاڑی سلسلے واقع ہیں جو شمالا جنوباً پھیلے ہوئے ہیں نمبر چھے چترال اور سواد کے پہاڑی سلسلے یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے کوہ ہند کش کے جنوب میں پھیلے ہوئے ہیں ان پہاڑوں کی بلندی تین ہزار میٹر سے لے کر پانچ ہزار میٹر تک ہے چترال اور پشاور کو ملانے والا درہ لواری ان پہاڑوں کے درمیان واقع ہے نمبر دو وستی پہاڑی سلسلے وستی پہاڑی سلسلوں میں کوہستان نمک کوہ سلیمان کوہ نمک دریجیلم اور دریسین کے درمیان سطح مرتفع پوٹوہار کے جنوب میں یہ پہاڑی سلسلے واقع ہیں یہ پہاڑی سلسلے سطح سمندر سے سات سو میٹر کی بلندی پر واقع ہیں نمک جبسم کوہلے کے زخیر اس سلسلے میں موجود ہیں کوہستان نمک کا خوبصورت ترین مقامات ہیں نمبر دو کوہ سلیمان دریجیلم کے مغرے میں وزیرستان کی پہاڑی اور دریج گومل کے جنوب میں یہ سلسلے شمالن جنوب واقع ہیں اور یہ پاکستان کے وز تک محیط ہیں اس سلسلے کی سب سے بلان ترین چوٹی تخت سلیمان کی بلندی تین ہزار چار سو تنتالیس میٹر ہے اس کا سب سے اہم دریاء دریائے بولان ہے جو درہ بولان سے پہتا ہوا دریجیلم سے جاملتا ہے دریجیلم کے مغرے اور کوہ سلیمان کے جنوب میں کوہ کیتھر کا پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ دریجیلم کے زیری میدان کے مغرے میں واقع ہے کوہ کیتھر کی بلندی بہت زیادہ نہیں خوش پہاڑوں پر مشتمل پہاڑی سلسلہ ہے اس کے مغرے میں مکران کے پہاڑی سلسلے واقع ہیں کوہ کیتھر پاکستان کے جنوب میں واقع ہے پہاڑی سلسلوں کی آخری اقسام جنوبی پہاڑی سلسلے کوہ ہنکش کے پہاڑی سلسلے جو مغرب کی جانب مڑ جاتے ہیں مغربی پہاڑی سلسلے کہلاتے ہیں یہ زیادہ تر شمالا جبن پھیلے ہوئے ہیں اور ان کو مزید پانچ حقصہ میں دقسین کیا گیا کوہ سفید کا پہاڑی سلسلہ درائے کابل کے جنوب میں شمالا جنوب پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا درائے کرم تک پھیلہ ہوا اس سلسلے کا بیشتر حصہ پاکستان میں ہے جبکہ کچھ حصہ افغانستان میں موجود ہے اس کی سطح سمندر سے بلندی چھتی سو میٹر ہے پاکستان اور افغانستان کو پشاور کابل روڈ سے ملانے والا درائے خیبر بھی اسی سلسلے میں واقع ہے اس پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی سل کرم ہے جو چار ہزار سات سو اکسٹھ میٹر بلند ہے وزیرستان کی پہاڑیاں یہ پہاڑی سلسلے درائے کرم کے جنوب میں پاک سرد کے ساتھ ساتھ شمالا جنوب پھیلے ہوا ہے وزیرستان کی پہاڑیوں میں درہ ٹوچی درہ گومل واقع ہے نمبر تین ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ افغانستان کی سرد کے ساتھ ساتھ وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے یہ سلسلہ شمال سے جنوب کی جانب ہوتا ہوا کوئٹا کی شمال میں آ کر اختتام پذیر ہوتا ہے پہاڑیاں پاکستان کے مغرب افغانستان کے ساتھ چاگی کی پہاڑیاں واقع ہیں یہ پہاڑیاں 28 مئی 1998 کو پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کی حامل بن گئیں جب ان پر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے راس کوہ کی پہاڑیاں راس کوہ کی پہاڑی سلسلے چاگی کی پہاڑیوں کے جنوب میں واقع ہیں اور چاگی کے مغرب میں کوہ سلطان واقع ہے راس کوہ کا پہاڑی سلسلے چاگی کی پہاڑیوں کے جنوب میں واقع ہے اور چاگی کے مغرب میں کوہ سلطان واقع ہے طبی خدخال کی دوسری اقسام ہے سطح مرتفع سطح مرتفع کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ڈھلواندار اور نہنوار سطح کو سطح مرتفع کہتے ہیں پاکستان میں دو قسم کی سطح پائی جاتی ہیں سطح مرتفع پوٹوہار سطح مرتفع بلوچستان سطح مرتفع پوٹوہار کوہستان نمک کے شمال کی جانت دریجیلم اور دریسین کے درمیان سطح مرتفع پوٹوہار موجود ہے اس میں چنہ کوئلہ اور مادنی دیل کے وسیع زخائر موجود ہیں اور پاکستان کی مادنی دیل کی ضرورت کا کچھ حصہ یہاں سے پورا کیا جاتا ہے سطح مرتفع پوٹوہار کی سطح بہت زیادہ کٹی پھٹی ہے سطح مرتفع پوٹوہار کی زیادہ سے زیادہ بلندی چھ سو میٹر تک ہے دریائے سوان اس کی سطح کا مشہور ترین دریائے ہے سطح مرتفع بلوچستان یہ سطح مرتفع کو سلمان اور کوہ کیتھر کے پہاڑی سلسلوں کے مغربی حصوں میں واقع ہے اس کے شمال میں ٹوبہ کاکڑ اور چاہی کے پہاڑی سلسلے موجود ہیں یہ سارا علاقہ بنجر ہے اس کے مغرب میں ریت کا میدان سہرائے بلوچستان ہے اس کی زیادہ سے زیادہ بلندی ناؤ سو میٹر تک ہے یہ ہم نے آپ کے ساتھ پاکستان کے پہاڑی سلسلوں کو پوڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا مزید ویڈیو اور اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر لائک نہیں کیا تو لائک کریں تھینکیو موسیقی